اسلام علیکم آج ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی میٹر کی جو ارث لائٹ والی انڈیکیٹر ہے یہ کیوں چل رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور آن ہے اور ہمارا جو انویٹر ہے اس ٹائم سولر چلا رہا ہے میں یہاں سے اس کو سولر کو بند کر دیتا ہوں ایسے ہی میں نے سولر کو بند کیا تو اس نے اسی انپوٹ یوز کرنی شروع کر دی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارث لائٹ ابھی تک بند ہے لیکن اب یہ چل پڑی ہے ارث لائٹ چل پڑی ہے کیونکہ انویٹر نے واپٹا کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کیوں چل رہی ہے ہم نے ارث یوز نہیں کیا ہوا پھر بھی یہ چل رہی ہے اگر آپ نے بھی ارث نہیں یوز کیا ہوا تو یہ کیوں چلتی ہے اس کی ریزن ہم تلاش کرنے کیوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم انویٹر کی سیٹنگ میں انٹر ہوتے ہیں اور ہم اس کا سکسٹین نمبر پہ جائیں گے جو کہ بیٹری چارجنگ کی سیٹنگ ہے سکسٹین نمبر کو ہم چینج کر کے یہاں پہ کر دیتے ہیں او ایسو یعنی کہ اونلی سولر واپڈا سے چارجنگ ہم نے سٹاپ کر دی یہ لائٹ بجھ گئی جیسے ہی میں نے سٹاپ کی ہے ویسے ہی ارث لائٹ بجھ گئی ہے حالانکہ ہمارا جو سسٹم ہے واپڈا کو یوز کر رہا ہے انپوٹ میں واپڈا ہے تو تھرٹی فور اور آؤٹپٹ میں بھی تو تھرٹی فور یعنی کہ واپڈا انپوٹ آؤٹپٹ میں یوز ہو رہی ہے لیکن اور ہمارا سولر بھی بند ہے ٹوٹل جو ڈیپینڈنٹ ہے انورٹر ہمارا اس ٹائم واپڈا کے اوپر ہے اور ارث لائٹ بجھ چکی ہے یعنی کہ ہماری وائرنگ میں کوئی ایسا فال نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کی ویسے ہی ارث لائٹ چلتی ہے یہ اس وقت چل رہی ہے صرف اور صرف بیٹی کی وجہ سے تو یہ بیٹی کی وجہ سے چل رہی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ارث یوز کیا ہو تو یہ انڈیگیٹر آن ہو جاتا ہے تو یہ خطرے والی بات نہیں ہے اور ہم اب سیٹنگ کو دوبارہ سے چینج کر کے چیک کرتے ہیں آیا کہ یہ دوبارہ آن ہوتی ہے یا نہیں تو سولہ نمبر میں جائیں گے یہاں ہوئے ہم نے سی ایس او کو سلیکٹ کر لینا ہے سی ایس او کو سلیکٹ کر کے سیٹنگ کو سیو کر دینا ہے اور یہ لائٹ جو ہے ابھی تک تو بند ہے ابھی تک تو یہ لائٹ بند ہے اور یہ لائٹ چل پڑی ہے یہ لائٹ چل پڑی ہے وابڈا کے اوپر چارجنگ سٹارٹ ہونے سے یہ لائٹ جو ہے یہ چل پڑی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹری کی وجہ سے کوئی ارث لیک ہو رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ بیٹری والا جو بریکر ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہ بند کر کے دیکھتے ہیں کہ لائٹ بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میں نے بیٹری والا بریکر بند کر دیا ہے یہاں پہ بیٹی کا بریکر بند ہے آرث لائٹ پھر بھی چل رہی ہے اب یہ سولر بھی بند ہے بیٹی بھی بند ہے یعنی کہ نہ آرث ادھر سے کوئی لیک ہو رہا ہے نہ ہی سولر سے نہ ہی بیٹی سے تو پھر بھی لائٹ چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو انورٹر کے اندر سولہ نمبر سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ چارجنگ کرواتی ہے یہ اس انورٹر کے کسی بھی انورٹر کے اندر چارجنگ سیٹنگ کو آن کرنے سے ہوتا ہے اگر انورٹر کے اوپر رات کی ٹائم یہ لائٹ آن ہوتی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دن کے ٹائم یہ آن نہیں ہوتی اور یہ رات کو صرف چارجنگ کی ویسے آن ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے میٹر کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے انورٹر نے آرث یوز کرنا شروع کر دیا لیکن ہمارا جو انورٹر ہے آرث یوز نہیں کر رہا ہوتا وہ بیٹیوں کو چارج کر رہا ہوتا ہے بیٹیوں کا بریکر آن بھی کر دیتے ہیں اور صدر کا آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے ابھی تو یہ گریٹ پہ ہے اور یہ لائٹ چل رہی ہے یعنی کہ جب تک یہ گریٹ پہ چلتا رہے گا یہ لائٹ جو ہے یہ آن رہے گی اور جیسے ہمارا سولر پہ شفٹ ہوتا ہے یہ آرث لائٹ بوجھ چکی ہے کیونکہ انورٹر نے کٹ اف کروا دیا ہے وابڈا کو اس لئے یہ لائٹ بوجھ چکی ہے تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ ایوری ٹائم نہیں چلتی اگر یہ رات کے ٹائم چلتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹینشن واری کوئی بات نہیں ہے